بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا قلبتم على اعقابكم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبیه ومن ينقلب على عقبیه فلن يزر اللہ شيئا و سیجزي اللہ الشاکرین وکما ورد في الحديث السحیق قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاح الصلاح او ما ملکت ایمانکم وقال علیہ الصلاة والسلام اللہم لا تجعل قبری وثنًا یعبدو او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل احترام دینی بھائیو رزیزو اسلامی سال کا تیسرا مہنہ یہ ماہ ربیع الاول جس کی آج تیس تاریخ ہے اور ماہ ربیع الاول کی آج آخری جمعہ ہے شروع جمعہ سے لے کر اب تک آپ نے تقریباً چار جمعہ تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف ساری سیرت کو آپ نے سنا ہے چونکہ آج ماہ ربیع الاول کی آخری تاریخ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں کو بھی سناوں کہ حضور کے زندگی کے آخری دن کیسے گزرے ہیں اور آپ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی ہے اور کچھ عبرت آموز باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی جو ہمارے لئے اور دیگر اہباب کے لئے بھی کارامت ثابت ہوں گی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب کو معلوم ہے جب ہمارے نبی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ چالیس سال کی ہوئی تو مکہ میں ہمارے پیغمبر کو نبی بنایا گیا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا پھر تیرہ سال تک نبی بننے کے بعد ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں رہے مکہ کے لوگوں کے ظلم زیادتی کے وجہ سے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے آپ علیہ السلام اپنے عمر کے تیرپنوے سال مدینہ منورہ کو آپ نے ہجرت کی اور دس سال مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما ہوئے زندگی کے آخری دن نبی کریم علیہ السلام کے کیسے گزرے ہیں دیکھئے جب دین کی دعوت مکمل ہو گئی اور عرب کی نکل اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ہاتھ میں آگئی تو کچھ ایسے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ جن علامتوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس فانی دنیا کو الویدہ کہنے والے ہیں ایسے علامتیں شروع ہو گئی تھی کیا مطلب علامتوں سے علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زندگی کے آخری دنوں میں دس دن کے اعتقاف کے بجائے بیس دن کا اعتقاف کیا اور دوسری ایک علامت جس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس فانی دنیا کو الویدہ کہنے والے ہیں وہ علامت یہ تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر سال رمضان لمبارک میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ اور بعض روایات میں کہ حضور حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے بارال جو بھی ہو دونوں حدیثیں ہیں لیکن ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک رمضان میں حضرت جبرائیل نے دو مرتبہ قرآن حضور کو سنایا اور اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے حج فرمایا تو متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام نے خطبات دیئے خطبات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موقع با موقع حج کے دنوں میں بیانات دیئے تو بیانات میں آپ علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بیان فرمائی کہ لوگو حج کی عامال حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو شاید اس کے بعد پھر میں دوبارہ حج کو نہیں آ سکوں گا یہ باتیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک سورت جو سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سور نصر کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا یہ سورت نازل ہو گئی جس میں یہ بات کہی گئی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج اور جماعتوں کے جماعتوں کے شکل میں اسلام داقل ہونا لگیں گے تو آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اللہ کے تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کی حمد و سنہ کیجئے اور اپنے رب سے توبہ و استغفار کیجئے کہ وہ رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کے معمولات تھے جو آپ کے ذکر و اذکار کے معمولات تھے اس میں اور آپ علیہ السلام کی اضافہ ہو گیا اور اس میں اضافہ ہو گیا آپ علیہ السلام کے اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل احود کہا جاتا احود کا پہاڑ اس پہاڑ کے دامن میں جنگ احود میں شہید ہونے والے ستر صحابہ کے مزاریں ایک ہی جگہ پر ہیں اور الہیدہ ایک قبر موجود ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں دفن کیا گیا ہے آپ علیہ السلام وہاں گئے جبل احود کے دامن میں اور وہاں جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے شہدہ احود کے لئے ایسی رقت آمیز دعا آپ علیہ السلام نے کی کہ لگتا ایسا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام مردوں اور زندوں سے بالکل علیہ ودائی دعا کر رہے ہیں ایسی رقت انگیز دعا کی آپ علیہ السلام نے شہدہ احود کے لئے پھر وہاں سے تشریف گھر لائے اور پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے نصف و شب میں یعنی آدھی رات میں اٹھ کر جنت البقی مدینہ منورہ کا قبرستان ہے مدینہ منورہ کے قبرستان گئے اور قبرستان جانے کے بعد اہلیان بقی کے لئے یعنی جتن لوگ جنت البقی مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خوشقبری سنائی کیا خوشقبری سنائی ہم بھی آپ سے بہت جلد آم ملنے والے ہیں یعنی جنت البقی میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں ان کے لئے آپ نے دعا مغفرت کی اور دعا مغفرت کرنے کے بعد ان کو ایک خوشقبری سنا کر واپس آئے کہ ہم بہت جلد آپ سے آم ملنے والے ہیں پھر آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے گھر تشریف لانے کے بعد دوسرے دن ایک جنازہ ہوا مدینہ منورہ کے اندر آپ علیہ السلام نے جنازہ میں شرکت فرمائی آپ نے جنت البقی تشریف لے گئے واپسے میں آپ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی سر میں شدید درد اور شدید بخار آپ علیہ السلام کو جاری رہا اور یہ سر میں درد اور شدید بخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ سے چودہ دن تک رہا اس مرض کو اس بیماری کو آپ علیہ السلام کے مرض الوفات کہا جاتا ہے یعنی وہ بیماری جس میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں آپ پردہ فرم آ گئے ہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہے چودہ دن تک آپ علیہ السلام یا تیرہ دن تک اس بیماری میں رہے شدید بخار رہا کرتا تھا سر میں شدید تکلیف ہوا کرتی تھی یہ علامتیں ایسی ظاہر ہو گئی جس سے ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو الویدہ کہنے والے ہیں پھر آپ علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے انہیں بیماری کے دنوں کے اندر آپ علیہ السلام اپنی ازواج متحرہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کل ہم کن کے پاس رہیں گے یعنی باری باری آپ علیہ السلام ایک ایک شب زندگی کا معمول ہی تھا ایک ایک بیوی کے گھر میں رات گزارا کرتے تھے تو آپ پوچھ لیا کرتے تھے ان بیماری کے دنوں میں کہ کل ہم کس کے پاس رہیں گے کس بیوی کے پاس رہیں گے یعنی حضور پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ زندگی کے آخر دن آخر شب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں گزاروں چونکہ وہی حجرہ آپ علیہ السلام کا ہمیشہ کے لیے قبر بننے والا تھا تو ازواج متحرات یہ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ فلان کے مکان میں رہیں گے فلان کے مکان میں رہیں گے جب آپ کی خواہش کو محسوس کیا آپ کے ازواج متحرات نے تو سب نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں منتقل ہونا چاہے یا رسول اللہ منتقل ہو سکتے ہیں چنانچہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا اچانک طبیعت میں تھوڑا سا کا افاقہ ہوا آپ علیہ السلام کے تو آپ مزید میں تشریف لائے زہر کی نماز سے پہلے اور حضرت صحابہ مزید کے اندر پہلے سے موجود تھے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور کہا لوگوں سے کہ بھائی قریب آ جاؤ سب لوگ قریب آئے قریب آنے کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ لانت ہو یہود النصارہ پر جنہوں نے پیغمبروں کے قبروں کو مزید بنا لیا یعنی مزید میں جو آمال کیے جانے تھے اور کیے جانا چاہیے وہ سارے کے سارے آمال یہود النصارہ نے پیغمبروں کے قبروں پر کرنا شروع کر دیا تھا تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو جمع کر کے یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لانت ہو یہود النصارہ پر جنہوں نے پیغمبروں کے قبروں کو مزید یعنی سجدہ گاہ پر بنا لیا آپ نے ایک دعا فرمائی اسی وقت اللہم لا تجعل قبر وثنن یعبدو یعنی حضور نے اپنی دعا کے ذریعے سے اپنے قبر مبارک کی قیامت تک کیلئے حفاظت کر لی اللہم لا تجعل قبر وثنن یعبدو اے اللہ میرے قبر کو بدخانہ مد بنا کہ جس کی پرستش کی جائے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بابر قدر جگہ سب سے مقدس جگہ کہ جو زمین کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو رہا ہے وہ قابط اللہ سے بھی زیادہ عفضل ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور یہی وجہ ہے کہ آج مدینہ مناورہ میں حج کرنے والے عمرہ کرنے والے ظاہرین پہنچتے ہیں لیکن کیا وہاں پر ماتھا ٹیکنا ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کے قبر مبارک کے کمرے کی جائلی کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کھڑے کھڑے سلام کیا جائے دروش شریف پڑا جائے اپنے ایمان کے تجدید کی جائے اپنے ایمان پر آقا دو جہاں علیہ وسلم کا گواہ بنایا جائے بس نظر جھکاتے وہاں پر گزر جائیں یہ سمرہ ہے نبی پاک علیہ وسلم کی دعا کا کہ حضور نے خود دعا کر کے اپنے قبر کی حفاظت کر لی لیکن آج بھی امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو مزاروں کے اوپر کیسی کیسی جا کر حرکتیں کرتا ہے اروس کے نام پر بزرگوں کے مزاروں کے اوپر یہ کام کرنا بجانا ناشنا کودنا قوالیاں کرنا اور ڈھول بجانا اور وہاں جا کر تماشا کرنے والوں کو بازاتا بھلا کر ان سے تماشا کروانا نہ یہ دین ہے نہ یہ دین کی خدمت ہے نہ شریعت مصطفیٰ میں اس کی اجازت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی اللہم لا تجعل قبر وثنن یعبدو اے اللہ میرے قبر کی حفاظت کرنا اور میرے قبر کو بدخانہ مد بنانا کی جس کی عبادت کی جائے اور وہیں پر آپ علیہ السلام ممبر پر یہ بات بھی بیان فرمائے کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کے دنیا میں رہنا چاہیں تو اسے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے دیں گے اور اگر چاہے وہ بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کی چیزوں کو اختیار کر لے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے وہ چیزیں اس بندے کو دے دیں گے لیکن اللہ کے اس بندے نے دنیا کی یہ چیزوں کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے پاس کی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے یہ بات سننا تھا کہ حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ہوگے زارو قطار رونے لگ گئے بعض صحابہ کو حیوان صحابہ کو اور یہاں تک کہنے لگے کہ حضور کتنی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ بڑے میاں کے رو رہے ہیں چنہی دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رونا سب کے سمجھ میں آ گیا کہ ہم سمجھ نہیں سکے اور حضرت ابوبک سمجھ گئے کہ حضور یہ ایسی باتیں کیوں فرما رہے ہیں اور الویدائی باتیں آپ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں چنانچہ آپ علیہ السلام پھر گھر میں تشریف لے گئے بخار کی شدت میں اضافہ ہونے لگا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا ان کو واضح و نصیت کی وہ رخصت ہو گئی تو پھر آپ علیہ السلام نے دونوں نوازوں کو بلایا حضرت حسن و حسین کو جو چھ سات سال کے تھے ان کو چوما ان سے پیار کیا ان کو بوسا دیا ان کو علیدہ کیا پھر بیوی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قریب بلایا اور کان میں کچھ باتیں کی سرگوشی کی اس کو سن کر حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں پھر بلا کے بیٹی ادھر آو فاطمت قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد پھر کوئی کان میں بات ایسی فرمائی آپ علیہ السلام نے سرگوشی کی کہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مسکرانے لگی حسنے لگی چنانچہ بعد میں حضور پاک علیہ السلام کا وفات کے بعد حضور کی بیویوں نے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بیوی کیا بات ہے کہ حضور نے آپ سے خاص سرگوشی کی تو آپ پہلے تو رونے لگ گئیں پھر دوبارہ حضور نے آپ سے گفتک ہو کی تو آپ حسنے لگ گئیں کیا بات تھی کیا راز تھا تو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا کہ سب سے پہلے جو حضور نے مجھے قریب پولایا اور گفتگو کی تو حضور نے اسے مجھے اطلاع دی کہ یہ میرے آخری زندگی کی دن ہے یہ میری آخری بیماری ہے اس بیماری میں میں تم سے جدا ہونے والا ہوں یعنی میں انتقال کر جانے والا ہوں میں یہ خبر سن کر رونے لگ گئی پھر ازواج مطالعہ پوچھا کہ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کچھ بات کی تو آپ حسنے لگ گئیں مسکرانے لگ گئیں کیا بات تھی تو بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا کہ دوسری مرتب حضور نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹی فاطمت میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے آ کر تمہیں ملو گی یعنی حضور نے صاف طور پر اشارت فرمایا کہ بیٹی میرے بعد بس آپ ہی کا انتقال ہونے والا ہے چنانچہ حضور کو پردہ فرمانے کے بعد صرف چھے مہنے تک حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ زندہ رہی چھے مہنے کے بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا چھے مہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ چھے مہنے کے اندر کبھی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مسکرانے نہیں ہے اور کبھی پیٹ بھر کے فاطمہ نے کھانا تک نہیں کھایا ہے مکمل چھے مہنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا اور آقادہ جہاں علیہ السلام سے جا کر ملی ہیں وہ وہ بات صادق آ گئی اچانک اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن عابی بکر آتے ہیں حضور کے سالے آتے ہیں تو حضور کے نظر حضرت عبد الرحمن کے جیب کے طرف جاتی ہے ان کے پاس مسواک رکھی ہوئی تھی تو حضور نے زندگی کے آخری دنوں میں مسواک فرمائی آپ نے اور مسواک کرنے کے بعد بار بار آپ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں کو پانی کی پیالے میں ڈالتے تھے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کی تکلیف دیکھو اور بی بی فاطمہ زہرہ بیچین ہو گئی تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹی فاطمہ سے کہ کہ بیٹی تمہارے باپ کی یہ آخری تکلیف ہے اس کے بعد کبھی تمہارے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی مال ہوا کہ پیغمبروں کو تک مرتے وقت میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو عام انسان ہیں اس لئے اقلمن انسان اسے کہا گیا ہے جب موت سے پہلے پہلے اپنے موت کے تیاری کر لیں صاف ستری زندگی گزارے بے داق زندگی گزارنے کی کوشش کرے کچھ پڑے جا رہے تھے آپ لیکن برابر سنائی نہیں دیتا تھا حضور پاک علیہ السلام کی ازواج متحرق میں کسی نے کان لگا کر سنا تو آپ علیہ السلام کے مبارک زبان سے جو آخری الفاظ نکل رہے تھے تو وہ یہ تھے کہ لوگوں نماز پڑھا کرو لوگوں نماز کا احتمام کیا کرو لوگوں نماز کی پابندے کیا کرو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو اپنے ماتحتوں کی خبرگیری کیا کرو یہ دو باتیں آپ علیہ السلام نے رہی تھی دنیا تک کے مسلمانوں کو بیان فرمائی ہے اس لئے محترم بزرگو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا احتمام کرے حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ہمیں نماز کی نصیت کیے جا رہے ہیں حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ تاقید کر رہے ہیں کہ لوگوں تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہمارے ماتحتوں ہمارے بیوی آتی ہیں ہمارے بچے آتے ہیں ہمارے ملازم آتے ہیں ہمارے نوکر آتے ہیں ہمارے خادم آتے ہیں کہ آدمی کے لئے زیارتی کرنا ظلم کرنا اپنے ماتحتوں بڑا آسان ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ایسی نوبت آ سکتی تھی اس لئے آپ علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوتے پردہ فرماتے ہوتے آپ علیہ السلام اپنے امت کے لوگوں نصیت فرمائے کہ لوگوں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ میں بہتر سلوک کرنا ان کی خبرگیری کرنا ان کے ساتھ میں اچھا سے اچھا سلوک کرنا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کے طرف ہونے لگ گئیں اور آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سی الفاظ نکل گئے اللہم بالرفیق الاعلا ہاتھ اٹھا ہوا تھا اللہم بالرفیق الاعلا بس یہ کہتے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نیچے گر گیا صحابہ کو خبر ہو گئی تو صحابہ میں رونے کا کحرام مچ گیا ازواج مطر الگ رو رہی ہیں گھروں میں مدینہ منورہ کے عورتوں میں رونے کا الگ ماحول ہے اور مزید نبوی میں صحابہ کے رونے کا الگ ماحول ہے اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں تلوار اس کی گردن اتار دے گی انتقال نہیں کر گئے ہیں آپ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہ تور پر گئے تھے اور بعد میں واپس آ گئے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں پھر دوبارہ حضور واپس تشریف لائیں گے یقین نہیں آتا تھا کسی کو کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہاں موجود نہیں تھے ان کو اطلاع دی گئی فوراں دورتے ہوئے آئے لوگوں کا روتے روتے بڑا برا حال ہے فوراں اپنے بیٹی کے کمرے میں گئے جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ آقا دو جہاں اب کبھی آپ پر تو موتیں واقع نہیں ہو سکتی جو ایک مرتب موت آنی تھی بس وہ آپ کو آ چکی باہر نکلے نکلنے کے بعد کہا کہ عمر بیٹ جاؤ حضرت عمر بیٹنے کو تیار نہیں تھے بلکل تلوار ہاتھ میں تھی جو کوئی منافق اس قسم کی حرکت کرے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میمبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگو قریب آ جاؤ قریب آنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا بلکہ خطبہ آپ نے دیا اما بات من کان منکم یعبدو محمدن فإنہو قد مات کہ لوگو تم میں سے جو کوئی محمد کے پرستش کیا کرتا تھا عبارت اور بندگی کیا کرتا تھا وہ سن لے محمد تو انتقال کر گئے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبارت کرتا تھا فإنَّو حَيٌّ لَا يَمُوت وَسْوُعَ اللَّهِ زِندہ ہے اسے کبھی موت آ نہیں سکتی حضرت ابو بکر نے یہ خطبہ میمبر پر جھڑ کا بیان فرمایا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ کہ لوگوں محمد ایک رسول ہی تو ہیں وہ اگر انتقال کر جاتے ہیں یا انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم اپنے اُلْتے پیر پھر کر اپنے پر میں چلے جاؤگے یہ سننا تھا آیت مبارکہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سارا خطبہ سارے صحابہ کو حتیٰ کے حد عمر کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ہو چکا وہ صحیح ہے قریب آ کر بیٹھ گئے پھر آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو غسل دل آیا گیا اور آپ علیہ السلام کے کپڑے نہیں اتارے گئے جو کپڑے حضور کے جس مبارک پر تھے اسی میں آپ کو غسل دل آیا گیا اور چونکہ پیغمبر کی جہاں وفات ہوتی ہے اسی جگہ پیغمبر کو دفنی کیا جاتا ہے چونکہ آپ کے جس مبارک کو ایک طرف ہٹا کر اسی جگہ پر قبر کھو دی گئی بگلی قبر اور وہیں آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہمیشہ کے لئے آرام کرنے کے لئے سپردخواد کر دیا گیا جس تاریخ کو آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات ہو گئی بالاتفاق وہ تاریخ بارہ ربیو الاول کی تاریخ تاریخ مہنہ ربیو الاول کا تھا تاریخ بارہ تھی وقت تو جو تھا وہ چانست کا وقت تھا زوال سے پہلے پہلے کا وقت یعنی گیارہ بجے سے نو بجے کے درمیان کا وقت تھا ایسے وقت میں پیر کے دن بارہ ربیو الاول کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یہ حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے اور زندگی کے آخری ایام عام طور پر نہ سننے میں آتے ہیں نہ سنانے میں آتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آج ماہ ربیو الاول کی آخری تاریخ ہے تیس تاریخ ہے اور آج آخری جمعہ ہیں میں نے سوچا کہ چلو پہلے کے تین چار جمعہ تو حضور کی سیرت کے مختلف گوشوں کو بیان کیا گیا سنا اور سنایا گیا لیکن آج چلیں حضور پاک علیہ السلام کے زندگی کے آخری کچھ واقعات کو اور زندگی کے آخری قیمتی لمحات کو بیان کیا جائے تاکہ اس سے بہت ساری نصیت کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو کچھ آخری زندگی کے باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين